اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہی روملہ نیوز بلیٹر اور میں صفان موٹی آج کی اہمات زبری خبروں کو لے کر آپ کی خدمت محضر آئیے جی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیان گنش تیہوار کے موقع پر امن و امان کی فضا بنائے رکھنے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے پیس میٹنگ کا انقاد امن و امان کی فضا بنائے رکھنے پر میٹنگ میں دیا گیا سور زلہ اتر کرنا میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثات کے بعد زلہ اس پی نہیوی آتھارٹی کو لکاخت شہرہ کو اثر انداز میں تعمیر کرنے کا مطالبہ اور مدینہ ویلفر سوسائیٹی کا تعلیمی ایوارڈ پروگرام پچاس سے زائد طلب و طالبات کو دیے گئی نامہ سوسائیٹی کا سارانہ جلسہ بھی بنا پروگرام کا حصہ ناظرین سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے برادران و مطن کے تہوار گنش حبہ کے موقع پر امن و امان کی فضا بنائے رکھنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آج بھٹکل آئی بی میں پیس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈیشنل ایس پی گوپال نے لوگوں سے امن و امان کی فضا بنائے رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ایس پی گوپال نے شراب کے نشے میں مست لوگوں کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہ دے جانے اور مخصوص مقامات پر ناچ گانے وغیرہ سے بات رہنے کی تحقید کی اس موقع پر بھٹکل آسسٹنٹ کمیشنر نے یاد دلائے کہ پی او پی سے مرتیہ بنانے پر کرناٹکہ ہائی کوٹ نے پابندی آئید کی ہے اس لیے کہ اسے سمندر میں بہانے سے سمندری مخلوقات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے انہوں نے رنگ لگانے پر بھی پابندی کی بات کہی اس موقع پر مجلس اسلاح و تنظیم کے سیکریٹری جنرل وغیرہ موجود تھے وزرے کے روا مہینے کی پچیس تاریخ سے برادرانی وطن کے تہوار گانیش کا آغاس ہونے جا رہا ہے انہوں نے رہا ہوتی اور ٹھکئی خواہル میں ب pré excel کے سیکریٹGU 弟 exhibitions четыре sympas هنا نہیں نیم چسProf ząح نette مرون ن Understood چاہ میسے arc من مزید تین افراد کو گریفتار کرنے کے خبر دی ہے جس کے ساتھ ہی اب تک اس معاملے میں گریفتار شدگان کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے اب جن ملزمین کو گریفتار کیا گیا ہے ان کے نام صادق شالی اور جببار بتایا گیا ہے صادق اور شالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حاسن کے رہنے والے ہیں جبکہ جببار کو اپرنگڑی کا رہنے والا بتایا گیا ہے ان تینوں ملزمین پر قتل کے کلیدی ملزمین کو مدد فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اس سے پہلے پاپولر فرنڈ آف انڈیا کے کلیم اللہ اور عبدالشافی کو کلیدی ملزمین کے طور پر گریفتار کرنے کے ساتھ مزید تین ملزمین کو بھی قاتلوں کو تعاون دینے کے الزام میں گریفتار کیا جا چکا ہے پولیس کے بیان کے مطابق کلیدی ملزمین میں سے ایک شخص بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے اور ناظرینہ باغلی خبر کئی دنوں کے وقفے کے بعد بھٹکل اور ساحلی کرناٹکہ میں دو روز سے موصلہ دار بارش ہو رہی ہے جس کے بعد لوگ ایک طرف پاور کٹ کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف لوگ موسم میں ہوئی خوشگوات تبدیلی سے بھی خوش ہیں دن بر بارش کا موسم بنے رہنے سے لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق بھٹکل میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ففٹی نائن پوائنٹ ٹو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے ہنناور بھٹکل کے ساتھ شیرور بہندور میں بارش کی وجہ سے املاک کو نقصان پہنچنے کی خبریں موصل ہوئی ہے بارش کے بعد اسکول اور کالیجز کی طالبات کو راستوں پر چھاتا لے کر جاتے دیکھا گیا بھٹکل میں بھی اس بارش کے خاصے اثرات دیکھنے کو ملے نیشنل ہائیوے تیرسٹ پر بار بار رونما ہونے والے حادثات کے بارے میں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی کہ غیر سائنٹیفکٹ انداز میں کی گئی ہائیوے کی تعمیر بھی حادثات کا ایک بڑا سبب ہے معلوم ہوا کہ اس پہلو کو دھیان میں رکھ کر زلہ اتر کرنڈڈا سپریٹینڈڈ آف پولیس مسٹر ونائک پاٹیل نے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کو مراسلہ بھیجتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس شہرہ کو اثر نو درست انداز میں تعمیر کیا جائے تاکہ حادثات پر قابو پایا جا سکے ایک ریپورٹ کے مطابق امسال جنوری سے اب تک نیشنل ہائیوے تیرسٹھ پر تیراسی حادثات پیش آ چکے ہیں جن میں اکیس سے زائد جانے تلف ہوئی ہیں درجانوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بھاری پیمانے پر گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے زلہ اتر کرنے کے لئے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کو خط لکا ہے واضرے کے موڈیشور میں جمعیرات کی شب بائک اور کار کی ٹکر میں ایک پولیس کانسٹیبل کی ماؤت ہوئی تھی جن کی شنہ 30 سالہ رامچدر کی آئیسے سے کی گئی ہے بتایا گیا کہ رامچدر نو سالوں سے پولیس میں ملازیمت کیا کرتا تھا ناظرین کنڑا نیوز چینل کے ایک مذاکرے میں بی جے پی پارٹی کے ترجمان کی طرف سے میمار دستور ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کی توہین کرتے ہوئے انہیں ملک غدار کہے جانے پر کاروار میں امبیٹکر سینہ نے احتیاج کیا احتیاجے ان کی طرف سے متعلقہ ترجمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کے ساتھ ڈی سی کے توسط سے ریاستی وزیراعلا کو میمورنڈم پیش کیا گیا احتیاجے انہیں متعلقہ بی جے پی ترجمان کا پتلا بھی نظریاتش کیا وزرے کے کنڑا نیوز چینل میں بھارت چھوڑو تحریک پر مذاکرے کے دوران مذاکرے میں شریک بی جے پی کے ترجمان تیجسوی سوریا نے میمار دستور ڈاکٹر بی مراؤ امبیٹکر کے منطلق توہین آمید الفاظ کا استعمال کر کے انہیں ملک غدار کہہ دیا تھا جس کے خلاف امبیٹکر سینہ نے احتیاج کرتے ہوئے اسے نازیوہ تفسرہ کرنے والوں کے خلاف دلیت ظلم قانون کے تحت قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کی اس احتیاج میں دلیت سینہ کے کئی لیڈران موجود تھے چلے آگے پڑھتے ہیں کاروار کی ٹیگورو بیچ پر اچانک سمندری پانی کا رنگ سبز ہو جانے سے علاقے میں ماہیگی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں سمندری پانی کا بدلتا رنگ دیکھ کر مچھروں نے اوشین بائیولوجی سٹیڈی سینٹر کو اطلاع دی جس کے بعد سینٹر کے چیئرمن اور دیگر عملے نے موقع پر پہنچ کر پانی کا معاینہ کیا انہوں نے بتایا کہ پارش کے پانی اور دیگر غلاظتوں کے مل جانے کے نتیجے میں کائی پیدا ہوئی ہے ماہیرین نے اسے ایک قدرتی تبدیلی بتا کر اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے کی یقین دہانی کرائی ہے مانا جارہا ہے کہ گزشتہ دس برسوں میں پہلی بار سمندر کا پانی اس قدر سبز ہوا ہے واضح ایکیو اوشین بائیولوجی سٹیڈی سینٹر کی ٹیم پانی کے نمونوں کا کیمیابی تجزیہ کر کے اس میں موجود آلائشوں کے بارے میں مکمل ریپورٹ ڈپٹی کمیشنر کو سوپے گی کمٹا سے قریب دیورہ اککل میں گھرے لو رسوی گیس سینٹر آچانک پڑ گیا لیکن گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گھر والے نماز کے لیے باہر گئے ہوئے تھے فوری طور پر کمٹا فائر بریکٹ کو اطلاع دی گئی لیکن گھر تک پہنچنے کا راستہ تنگ ہونے سے فائر بریکٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکا مگر فائر بریکٹ والوں نے آگ بجانے کے لیے مقصود گولیٹ بائیک کا استعمال کیا جس کے چلتے ایک بہت جلد بہت بڑے حادثے پر قابو پا لیا گیا ناظرین مینگلور اروہ پولستانہ حدود کے ایک مقام پر بیوی کے مشکوک کردار کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا ذرائع کے مطابق ولیم لوگو نامی شخص نے اپنی بیوی پر ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر جھگڑا کیا جس دوران ولیم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا واردات کی اطلاع ملنے پر پولید آسران نے موقع پر پہنچ کر معاینہ کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے اسپیتال روانہ کرنے کے ساتھ ہی ملزم ولیم کو حراست میں لے لیا اروہ پولیس ٹیشن میں ملزم کے خلاف دفعہ 302 کے تحت معاملہ داخل کرنے کے بعد مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے دوہزار آٹھارہ کی آسمبل انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے طور پر جیت حاصل کرنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں کمٹا میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے جی ڈی ایس یوت ونگ کے صدر اور سورپ کے رکنہ اسمبلی مدو بنگرپا نے آگلے اسمبل انتخابات میں جی ڈی ایس کو ہی اکثریت ملنے اور کمار سوامی وزیرالہ بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں مدو بنگرپا نے کہا کہ ذات پات کی بنیاد پر نہیں بلکہ تمام طبقات کو ساتھ لے کر وہ الیکشن کا سامنا کریں گے انہوں نے کمٹا تعلقے میں پردیب نائک کی جیت یقینی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ قریب آتے ہی اس میں مزید کیا کیا دعویٰ سامنے آئیں گے ہم دویشہ مات لے بے کھو آدھر وند ہیڈتینے جیڈی ایس پکشا یہ نو اللہ انتے لی جیڈی ایس پکشا دا بندہ ایجا ساشت کرنہا گو گی راہول گاندی اور لیولی گو گی سیرس پولتا رہے انتہ لید رہا کانگریس اسٹی مٹک بھی کی دے انتہ لیمت ایرمانا بڑکے نو گلز اسلامیک اوڈنیزیشن آف اینڈیا یعنے کی جی آئی او کی جانب سے پیشاور زندگی اخلاق اور شخصی اصازی کے عنوان پر ایک مہم منائی جائے گی جس کے ذریعے تعلیبات میں تعلیمی معیار اور اقدار سمیت تعلیم کے اصل مقصد کی تجدید کاری اور سماجی ذمہ داریوں کے متعلق بیداری پیدا کی جائے گی جی آئی او کی ریاستی صدر نے اڑپی میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے یہ چاندکاری دی ہے دس روز تک چلنے والی اس مہم میں اسکولز کاریجس اور ٹیٹوریلز میں مختلف مقابل جات مناقب کیے جائیں گے اور تعلیبات کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کا احتمام کیا جائے گا خیال ریکی جائے وہ جماعت اسلامی ہند کی زیری تنظیم ہے جو بہتر سماج کی تشکیل میں تعلیبات کی رول کو بروے کار لانے کے مقصد سے قائم کی گئی ہے ناظرین مینگلور سے قریب پڑوسی ریاست کیرلا کے ایک مکان میں لوٹے رہوں نے گھر میں گھس کر قیمتی اشیاء پر حاصف کیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری واردات تک گھر والے سوتے رہے اور صبح اٹھ کر یہ ماجرہ دیکھا بتا گیا کہ مکان دودھ کے بیوپاری کا تھا گھر والوں کی طرف سے پولیس میں درج کی گئی شکایت کے مطابق کموبیش سترہ لاکھ روپے زیورات ستر ہزار روپے نقد اور قیمتی اشیاء پر چورو نے حاصف کیا ہے واقعے کے بعد پولیس کی آلاف سران نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا اور معاملہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے دو سال قبل فیس بوک پر ہندو دیوی تعلق سے نازبہ تفسرہ کرنے کے الزام میں مینگلور پولیس نے مطلوب شخص کو ممبئی ائرپورٹ پر گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق جالی فیس بوک ایکاؤنٹ کے ذریعے ہندو دیوی سیتا کے بارے میں حتہ کامی تفسرے فیس بوک پر پوست کیے گئے تھے مگر ملزمین بیرون ممالک میں قیام پذیر تھے مینگلور نوٹ پولیس اسٹیشن میں در شکایت پر تحقیقات کے بعد پولیس نے ان کی گرفتاری کے لئے لکاوٹ نوٹیس جاری کیا تھا جس کی بنیاد پر ائرپورٹ سے ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے لکاوٹ نوٹیس کی بنیاد پر امیگریشن افسران نے مینگلور پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد مینگلور نوٹ پولیس نے ممبئی پہنچ کر ملزمین کو اپنی تحویل میں لیا ناظرین اڑپی میں غیر قانونی طور پر گانجا زخیرہ کرنے پر اڑپی ڈی سی آئی بی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے گرفتار شدہ ملزم کے پاس سے پولیس نے تیرہ ہزار روپے مالیت کا چار سو تیز گرام وزنی گانجا اور ایک قیمتی موبائل زب کر لیا ہے منیپال پولیس تھانے میں کیس درش کر لینے کے بعد جانچ کی جا رہی ہے بٹکل مدینہ کاللی میں مدینہ ویلفر سوسائٹی کے زیر احتمام علاقے کے طلب و طالبات کے لئے تعلیم ایوارڈ اور سوسائٹی کے سالانہ جلسے کا پروگرام مناخت کیا گیا جس میں پچاس سے زائد طلب و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا جلاس میں مدینہ ویلفر سوسائٹی کی نئے انتظامیاں کے لئے انتخابات بھی ہوئے تعلیم ایوارڈ پروگرام سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے انجمن کے ڈگری کاللیج کے سابق پرنسپال پروفیسر زرزری نے سیویل سرویسز میں طلبہ کو آگے بڑھنے کی تلقیم کی پروگرام میں طلبہ کو ان کی بہتر کارک کرتگی پر مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر علاقے کے کئی ذمہ داران اور علماء و آمائی دن موجود تھے ان کی انسانات میں آپ میں جو خود بھی ہوا محمد اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل سے ہوا ساتھ ساتھ تمام طلبہ کے نمبرات ہنٹی سے گھوڑی ہیں ایسٹی مرتا ہے تو پوری زلے کی یا پوری ریاست کی حرمت بچہ کر سکتا ہے صرف ڈاکٹر یا انجنیر بنا تو میں جو بتایا آپ کو اپنے حق تک لے گا اپنے گھر تک ہی رہے گا جبکہ آئی ایس و آئی ایسٹ بنے گا پوری ریاست کے لیے زلے کے لیے ریاست کے لیے پوری ملت کے لیے جو ہے وہ کام دے گا مزرد اس وقت ہی ہے کہ آپ ہمارا رضیحان جو ہے جو کومنیٹی ایک سارمیشنز کے لیے بھی ہو نیچے لیے جب آج کے حالات کے تحق جسو ہمیں انگریز میں لیکھتے ہیں اس وقت ہی رکھتے ہیں تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی پھر ملاقات ہو گیا ہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آدھا